پاکستان کے نمبر ون انٹرٹینمنٹ ٹی وی چینل کی بانی سلطانہ صدیقی نے گلا کیا ہے کہ پاکستانی شو بیز انڈسٹری کو فلمیں اور ڈرامیں بنانے کے لیے وہ آزادی حاصل نہیں جو ہمسایہ ملک بھارت میں ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ پاکستانی فلمیں اور ڈرامیں بھارتی میار کے نہیں سلطانہ صدیقی کا کہنا ہے کہ پاکستانی فلموں اور ڈراموں کا مقابلہ بھارتی مواد سے کرنے کی باتیں تو کی جاتی ہیں مگر ہمیں انڈیا جتنی آزادی نہیں دی جاتی بی بی سی سے بات کرتے ہوئے جہاں سلطانہ صدیقی نے ڈرامیں بنانے سے متعلق آزادی نہ دیے جانے کا شکوا کیا وہیں یہ دعویٰ بھی کیا کہ پاکستانی ڈرامیں نیٹ فلکس پر موجود مواد کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی ڈرامیں زندگی گلزار ہے کو نیٹ فلکس پر کافی پسند کیا گیا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستانی مواد کو عالمی سطح پر پسند کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ اگر حالیہ معروف ڈراموں پریزاد اور ہم کہاں کے سچے تھے سمیت دیگر ڈراموں کو نیٹ فلکس پر نشر کیا جائے تو انہیں بھی پسند کیا جائے گا ایک سوال پر سلطانہ صدیقی نے کہا کہ نیٹ فلکس جیسے بڑے پلیٹ فارمز کی جانب سے پاکستانی اوریجنل مواد نہ بنانے کی دیگر وجوہات بھی ہیں انہوں نے کہا کہ نیٹ فلکس والوں کو لگتا ہے کہ پاکستانی ڈراما اور فلم ساز بولڈ یعنی بے باک اور ندر مواد نہیں بنا سکتے لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہماری جانب سے ایسا مواد تیار کرنے کا سبب ہمارے اوپر آئید پابندیاں ہیں سلطانہ صدیقی نے ایک مثال دی کہ انہوں نے بچوں کے استحصال کے شعور سے متعلق ڈراما اڈاری بنایا جسے عالمی سطح پر پسند کیا گیا مگر انہیں پاکستان میڈیا ریگولیٹری آتھارٹی کی جانب سے نوٹس آ گیا انہوں نے شکوا کیا کہ پاکستانی ڈراموں اور فلموں کا بھارتی مواد سے مقابلہ کرنے کی باتیں تو کی جاتی ہیں مگر ہمیں انڈیا جیسی آزادی نہیں دی جاتی لیکن سلطانہ صدیقی نے واضح نہیں کیا کہ انہیں بھارتی ڈراموں اور فلموں کے ٹکر کا مواد تیار کرنے سے متعلق کون سے ادارے آزادی نہیں دیتے تاہم انہوں نے شکوا کیا کہ پاکستانی ڈراما سازوں پر پابندیاں آئیت ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا